اسلام علیکم اور ویلکم بیک تو اس ویڈیو میں ہم جلدی سے کوڈنگ کریں گے لیکن پہلے میں آپ کو دکھا دوں کہ ہمارا کمپیوٹر چل رہے ہمارے پاس 12.7 GB RAM ہے اور 107 GB disk space ہے اور یہ سارا ہمیں گوگل نے فری میں دیا ہے تو دوسری چیز میں آپ کو یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی مسئلہ آ جائے ہمارے کوڈ کے ساتھ اور ہم سب کچھ دوبارہ رن کرنا چاہتے ہیں تو جس طرح آپ اپنا کمپیوٹر ری سٹارٹ کرتے ہیں اسی طرح آپ یہ کمپیوٹر بھی یہاں سے ری سٹارٹ کر سکتے ہیں یا ری سٹارٹ کر کے جو آپ نے رن کیا تھا وہ سب دوبارہ بھی رن کر سکتے ہیں تو لیٹس ری سٹارٹ ایٹ ٹھیک ہے تو یہ ہمارا کمپیوٹر ری سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں دیکھیں آپ جیسے ہم دورا زوم کر لیتے ہیں کیونکہ ہم کوڈ لکھیں گے تو سب سے پہلے پائتن میں آپ ٹیکس بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ اوپر تو کوڈ والا ہے اور اسے اگر ڈیلیٹ کرنا ہے تو یہاں سے ڈیلیٹ کر لیں اور اگر ٹیکسٹ ایڈ کرنا ہے تو یہ ایک لینگویج ہوتا ہے جسے ہم مارک ڈاؤن کہتے ہیں اور اس میں لکھا جاتا ہے تو اتنا مشکل نہیں ہوتا لیکن بیسکل اگر آپ بڑا ٹائٹل چاہتے ہیں تو یہ بڑا ٹائٹل ہو گیا یہ اسے تھوڑا چھوٹا ہو گیا اور یہ سب سے چھوٹا اور اسے ایک تو آپ کوڈ سیل کو پلے سے رن کر سکتے ہیں ٹیکس سیل کے لیے یہ پلے والا بٹن نہیں ہے لیکن آپ شفٹ اور انٹر اگر تبائیں تو یہ ہو جائے گا اور اسی طرح یہ بھی ہم پلے کے ساتھ بھی رن کر سکتے ہیں اور شفٹ اور انٹر کے ساتھ بھی رن کر سکتے ہیں اور اسے اب ہم ڈیلیٹ کر لیں گے ڈیلیٹ کر لیا ڈیلیٹ کر لیا ہم سٹارٹ کریں گے ہم سب سے بیسک کمپیوٹر سے جو ایک کیلکولیٹر ہوتا ہے تو کس طرح ہم پیتن کو ایک کیلکولیٹر کی طرح استعمال کر سکتے ہیں آپ اس میں کوئی نمبر ٹائپ کر سکتے ہیں کوئی اور نمبر ٹائپ کر سکتے ہیں کچھ اور بھی ٹائپ کر سکتے ہیں وہ آپ کو بس وہی نمبر واپس دے دے گا لیکن آپ تھوڑے انٹرسٹنگ چیزیں بھی کر سکتے ہیں جیسے ایڈیشن کر سکتے ہیں ایڈیشن کر کے آپ کوئی سبٹریکشن بھی کر سکتے ہیں آپ جس طرح ہم سکول میں بریکٹس میں چیزیں ڈال کے پرینٹسز میں ہم پریسیدنس دیفائن کرتے ہیں کہ کیا چیز پہلے کرنی ہے کیا بعد میں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اور ملٹیپلیکیشن بھی کر سکتے ہیں اور اسی طرح ہم ریس ٹو دہ پاور بھی کر سکتے ہیں ٹین ریس ٹو دہ پاور تھری تھاؤزنٹ ہوتا ہے اور ٹو ریس ٹو دہ پاور ٹو فور ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ ڈیویزن بھی کر سکتے ہیں ہنڈرڈ ڈیوائیڈڈ بائی ٹو آپ کو فیفٹی پوائنٹ زیرو دیتا ہے آپ فلور ڈیویزن بھی کر سکتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ریمینڈر ہوتا ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا مثلا ابھی ہمیں ریمینڈر یہ دے گا کیونکہ ایک سلیش ہے لیکن اگر ہم اس طرح اسے ڈیوائیڈ کریں تو اسے ہم فلور ڈیویزن کہتے ہیں اور وہ ریمینڈر ہٹا دیتا ہے اس طرح ایک اور آپریٹر ہمارے پاس ہے جسے ہم کہتے ہیں موڈلو آپریٹر اور پائتن میں اگر ہم نے کچھ ایسا چیز لکھنا ہو جسے ہم ایکسیکیوٹ نہ کرنا چاہیں تو اس کے سامنے ہم یہ ہیش لگا دیتے ہیں اور یہ کومنٹ بن جاتا ہے مطلب یہ کچھ نہیں کرتا یہ بس ہماری سمجھ کیلئے لیکن اس کے نیچے آپ کوڈ لگ سکتے ہیں اور میں اس لیے آپ کو بتا رہا تھا کیونکہ یہ موڈلو آپریٹر جو ہے یہ یہ کرتا ہے کہ جو بائے ہاتھ والا نمبر ہے اسے دائے ہاتھ والے سے ڈیوائیڈ کر لیتا ہے اور جو ریمینڈر ہے وہ ہمیں دے دیتا ہے اگر ٹین کو ہم تھری سے ڈیوائیڈ کریں تو ایک بچتا ہے تو اسے موڈلو آپریٹر کہتے ہیں اور یہ کرپٹوگریفی میں بہت کام آتا ہے تو اسی طرح آپ تھوڑے زیادہ کومپلیکیٹڈ ایڈیشن سبٹریکشن بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس اے کیلکولیٹر یہ آپ کے لیے بہت ہی سٹرانگ ہے اس کے علاوہ ہم ٹیکشوال انفرمیشن بھی سٹور کر سکتے ہیں اور کافی چیزیں ویریابلز میں تو ویریابلز کیا ہوتی ہیں فرض کرے میں اپنا نام سٹور کرنا چاہتا ہوں تو وہ میں کسی چیز کو اسائن کر سکتا ہوں اور اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس کے بعد جب بھی میں اے لکھوں گا تو وہ مجھے یہ واپس دے گا ویریابلز میں اسے ہم سٹرنگ کہتے ہیں جسے ٹیکشوال انفرمیشن ہو اسے ہم ان دو چیزوں کے بیچ میں ڈال دیتے ہیں تو وہ ایک ٹیکسٹ ہو جاتا ہے اگر میں اس کے بغیر لکھوں تو یہ مجھے ایرر دے گا کہ میں یہ نہیں سمجھتا ویریابلز میں ہم نمبرز بھی سٹور کر سکتے ہیں اور ایکویشن بھی سٹور کر سکتے ہیں اور اگر میں ایک ویریابل کا نام دوبارہ یوز کروں تو وہ پرانی والی ویلیوز کی ختم ہو جاتی ہے نئی والی آ جاتی ہے تو اسے ویریابلز کہتے ہیں جیسے آپ نے شاید سکول میں دیکھا ہو y is equal to mx plus c تو اگر ہم y ڈوننا چاہیں اور ہمیں mx plus c پتا ہے تو m let's say ہمارا 0.2 ہے جو gradient ہوتا ہے x ہمارا 10 ہے اور جو constant ہے وہ 100 ہے تو اگر ہم کریں y is equal to m into x plus c تو یہ ہمیں بتا دے گا کہ یہ اس کی output کیا آتی ہے جب m 0.2 ہو x 10 ہو اور c 100 ہو اس طرح سے آپ کو شاید یاد ہو یہ تو linear equation ہے ہمارے o level اور metric کے exams میں quadratic formula بھی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے x square plus 2ab plus c square اس طرح کچھ ہوتا ہے تو ہم اسی کی طرح کچھ لکھ لیتا ہے let's say a is equal to 10 b5 b6 sorry c4 اور x ہمیں 2 مل ہے اور ہم y ڈوننا چاہتے ہیں جو ہوگا a x square اسے ہم بریکٹ میں بھی ڈال سکتے ہیں اسے ریٹرن کر رہے ٹھیک ہے تو اس کا difference آپ کو future ویڈیوز میں پتا چل جائے گا تو میں نے کہا تھا کہ ہم strings بھی store کر سکتے ہیں اور strings کے ساتھ ہم کافی چیزیں کر سکتے ہیں تو جو texture information ہوتا ہے اسے ہم string کہتے ہیں فرس کر ہے ہمارے پاس ایک user ہے جس کا نام محمدلی ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم یہ user لکھیں اور اسے print بھی کریں تو دیکھیں یہ string اس نے return کی ہے اور یہ اس نے string print کی ہے تو اس میں تھوڑا فرق ہے اور ہم اس طرح چیزیں بھی کر سکتے ہیں کہ اس user کو user میں add کر لیں تو وہ محمدلی محمدلی دو بار لکھ لے گا ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ اس user کو ہم ہزار دفعہ print کر لیں دس ہزار دفعہ print کر لیں تو اس نے دس ہزار دفعہ مائلی print کر لیا ہے اگر ہم ادھر تھوڑا سا space ڈال لیں اور دوبارہ run کر لیں shift enter shift enter shift enter تو یہ دیکھیں اب تھوڑا gap بھی آ گیا تو اس طرح اگر فرض کریں ہمارے پاس کوئی news article ہو لمبا سا ٹھیک ہے یہ کوئی news article ہے پتہ نہیں کیا دیکھائے انہوں نے مجھے نہیں پتہ کافی کوئی نئی news آئی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس news میں کتنے الفاظ ہیں تو ہم اس کا news کا length نکال لیتے ہیں اور اگر ہم اس news کے پہلے دس لفظ نکالنا چاہتے ہیں دس لیٹرز سوری اس طرح کر سکتے ہیں تو اس news کو بھی ہم سو دفعہ print کر سکتے ہیں یا ہزار دفعہ جتنے دفعہ چاہیں تو یہ strings ہو گئے strings کے بعد ہمارے پاس ایک اور چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں list اور list یہی ہے کہ آپ کسی چیز کو list کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح کریں گے فرض کریں آپ نے کوئی سبزیاں شبزیاں لانی ہے تو کچھ حالو لانے ہے کچھ تماتر لانے ہے کچھ گوشت لانے ہے کچھ سبزی اور لانی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا list بن گیا اور عموماً تو ہم ایک سے گنتی سٹارٹ کرتے ہیں لیکن computer programming میں ہم 0 سے سٹارٹ کرتے ہیں مطلب یہ علو 0 پہ تماتر 1 پہ گوشت 2 پہ اور سبزی 3 پہ تو 1 2 3 4 نہیں ہے 0 1 2 3 4 ہے ٹھیک ہے تو فرض کریں اگر گروسری کا میں 0 والا آئیٹم پکڑوں تو اس طرح ہم پکڑیں گے یہ سکوئر بریکٹ سے اور وہ مجھے علو واپس دے دیتا ہے اسی طرح میں اس کا دوسرا وہ تماتر ہے تیسرا گوشت ہے ٹھیک ہے اور فرض کریں میں پیچھے سے پکڑنا چاہتا ہوں کہ ریورس میں تو وہ ہم اس طرح کر سکتے کہ مائنس لگا دیتے ہیں تو یہ الٹی طرف سے جو پہلا ہے وہ دے گا اور یہ 0 سے نہیں سٹارٹ ہوتا ہے یہ مائنس 1 سے ہی ہوتا ہے تو یہ 0 1 2 3 اور اگر الٹا جانا چاہے تو مائنس 1 مائنس 2 مائنس 3 مائنس 4 تو اگر مائنس 1 ہم پرنٹ کریں تو سبزی آگئی مائنس 2 کریں تو گوش مائنس 3 اسی طرح ہم ٹماتر سے گوش تک بھی پکڑ سکتے ہیں وہ کس طرح کریں گے کہ ہم کہیں گے پہلے سے لے کے تیسرے تک لیکن تیسرا نہیں مطلب صرف گوش تک 1 2 3 ہم ڈال دیں لیکن وہ ہم صرف ٹماتر اور گوش دے دے گا ٹھیک ہے یہ آخری والا نہیں پکڑ تا اس کا مطلب یہ کہ پہلا پہلے سے لے کے اس آخری تک لیکن یہ آخری نہیں ٹھیک ہے پہلا included ہے آخری نہیں included تو اس لیے کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو ایک پہ ہمارے پاس ٹماتر تھا اور تین پہ ہمارے پاس سبزی تھی لیکن اس نے صرف دو تک پکڑا جو گوش ہے کیونکہ وہ تین سے پہلے آتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح ہم اسے کہتے ہیں کہ list splicing ٹھیک ہے کس طرح آپ list سے چیزیں پکڑ سکتے ہیں اسی طرح جس طرح ہم نے forward direction میں کہ 0 سے 3 یا 0 سے 4 تک یہ تو ہمارا پورا list ہو گیا کیونکہ ہم ہمارے پاس چار items ہیں اسی طرح پر ریورس میں بھی کر سکتے ہیں کہ آخری سے لے کے آخری دو مجھے دے دو تو I think اس طرح نہیں کر سکتے اس طرح اس طرح لکھنا کہ minus 3 سے دے minus 1 تک تو لکھنا آپ left to right یہ تو یہ آپ کو تم آخر گوشت دے گا تو یہ lists ہیں اور آپ گبرائے ان کو پڑھیں گے لیکن میں چاہتا ہوں کہ جلدی سے جلدی ہم پورا python دن اس ایک ویڈیو میں کر لیں اس کے علاوہ ایک بہت ضروری چیز ہمارے پاس ہے جس ہم کہتے ہیں dictionary list میں تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ چیزیں کدھر پڑی ہیں لیکن اگر میں آپ کو بولوں کہ گوشت کے ساتھ کیا associated ہے تو اس طرح کچھ نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ فرض کریں capitals لے لیتے ٹھیک ہے کہ اسلام آباد جو ہے وہ پاکستان کا capital ہے اسی طرح دبائی جو ہے کابل جو ہے وہ افغانستان کا ہے اور روم اٹلی کا ہے اور واشنگ 10 DC USA کا تو اسے ہم ایک ڈکشنیری کہتے ہیں ڈکشنیری کیوں کہتے ہیں جس طرح آپ لغت میں جا کے کسی لفظ کی معنی دیکھ سکتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس یہاں ایک کی ہوتی ہے جو آپ کے بائیں ہاتھ پہ اور ایک ویلی ہوتی ہے جو آپ کے دائیں ہاتھ آپ وہ نام دے دیتے ہیں کہ اس کی 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 آپ کو بتا دے گا کہ اسلام baad وہ پاکستان کا capital ہے اور روم وہ italy کا capital ہے تو اسے ہم ڈکشنری کہتے ہیں اور آئے تو اور بھی تھوڑی سی چیزیں ہیں جو ہم cover کرتے ہیں next ویڈیو میں کیونکہ یہ تھوڑی لمبی ہوگئی تو اللہ حافظ اور next time ملتے پاکستو میں بولنی لگتا اللہ پامان اللہ پامان